یہ پیشے دفعہ کے کوئس سے نے ایک بہن نے کیا تھا کہ کیا ہم بیٹھ کے آگے نماز پڑھ سکتے ہیں پہلا تو انہوں نے کہا کہ خالی بیٹھ کے بارے میں پوچھا پھر دوسرا یہ کہا کہ اگر کوئی اس پر بیٹھا ہے یا لیٹا ہے تو کیا حکم شرع ہوگا دیکھیں خالی بیٹھ کے آگے نماز پڑھنے میں تو کوئی بھی پرابلم نہیں ہے اگر کوئی شخص بیٹھا ہے تو پھر یہ دیکھیں گے کہ اس کا رخ آپ کی طرف ہے یا اس کی پیٹھ آپ کی طرف ہے اگر تو پیٹھ آپ کی طرف ہے اور آپ کو امید نہیں ہے کہ آگے وہ آپ کی طرف رخ کرے گا جیسے بعض بوڑے ہوتے ہیں بیمار ہوتے ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ نے کہا کہ ادھر کو بھونی کرنا میں نماز پڑھ رہی ہوں تو پھر بھی بلکل ٹھیک ہے اس طرح اگر کوئی لیٹا ہے اور اس کو کروٹ آپ کی طرف ہے یعنی اس کی پیٹھ آپ کی طرف ہے اس نے کروٹ لی ہوئی ہے رخ دوسری طرف ہے تب بھی صحیح ہے لیکن اگر ان کے رخ آپ کی طرف ہیں تو جاگے ہوئے آدمی کا رخ آپ کی طرف ہو تو زیادہ اس میں کراہت ہے کیونکہ لازم بات ہے جب وہ یوں آپ کی طرف دیکھ رہا ہے تو پھر آپ کو ریاکاری بھی پیدا ہوگی اور تکلف پیدا ہوگا تو یہ تو شرن جائز نہیں ہوگا مقصق مقروح ہوگا آپ کو سائیڈ میں پڑھنی چاہیے اور اگر کوئی شخص سو رہا ہے مثال کے طور پر لیکن کروٹ اس کا رخ آپ کی طرف ہے تو ایسے شخص کے سامنے بھی نماز نہ پڑھیں بہتر ہے کیونکہ یہ ایک طرح سے جیسے بت کے سامنے آدمی سجدہ کرتا ہے ایسے ان کے سامنے سجدہ کرنا آلہ کے نیت آپ کی نہیں ہے لیکن وہ مشابہت سے ہو رہی ہے اس لئے پھر اس کے چہرے کے سامنے نہ ہو اگر آپ پیر کے سامنے کر لیتے ہیں اس کی گنجائش نکلے گی تو خلاصے کے یہ ہے کہ سب سے افضل اور اولہ یہ ہے خالی بیڈ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں اگر کوئی لیٹا ہے یا بیٹھا ہے تو آپ سائیڈ میں پڑھیں یہ سب سے بہتر صورتحال ہے